بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں نازیہ چھوٹے نظر ڈالتے ہیں آپ تک کی ہیڈ دائی جوال چنیوٹ پولیس جنرل پریٹ پولیس ملازمان کے ڈسپلن اور ٹرن آٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس سائن میں جنرل پریٹ کا انعقاد زیلا بڑھ سے پولیس افسرانوں ملازمان ایلیٹ فورس ٹریفیک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت ڈی پیو محمد انور کھٹریان نے پریٹ کا معینہ کیا پولیس کے زیر استعمال سرکاری گاریوں کی انسپیکشن اچھے ٹرن آٹ پر ملازمان کے لیے انعام کا اعلان عوام کی خدمت کو انسپل آئین بنا کر اپنے فرائز نیک نیتی اور محنت سے سر انجام دے ویگن کے قریب گاؤں نیو گوٹ میرانی بنیادی سہولیات سے محروم ویگن کے قریب گاؤں نیو گوٹ میرانی بنیادی سہولیات نہ ہونی کی وجہ سے گاؤں والوں نے یوسی چیئرمین چوہدریوں کے خلاف احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی سہولیات نہیں ہے اور نہ ہی بجلی ہے نہ گیس نہ کوئی روڈ ہے آخر ہم بھی پاکستانی ہیں ہم پر بھی رحم کیا جائے ہم عالی حکام کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر کی جائیں رتوڈیرو وارٹ آفیس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی کھلی کچہری میں سیپکو کام نے شہریوں کی شکایت سوری طور پر حل کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیپکو افسران نے کہا کہ ہم اکثر رتوڈیرو میں کھلی کچہری لگاتے ہیں کنڈا مافیا اور بجلی چوروں کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے بلوں کی ادائیگی نہ کرنے والے سارفین کے میٹر آرزی طور پر بند کر دیا جائیں گے پورے شہر میں کیبل سسٹم لگا دی گئی ہے لارکانہ چانڈی کا میڈیکل کالیج میں سندھ سٹوڈنٹ کاؤنسل کی طرف سے سٹوڈنٹ کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں پر مظاہرین نے گورمنٹ سندھ کے خلاف نارے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ ہوسٹل میں سوائی سترائی اور پینے کا صاف پانی بھی مہیا نہیں ہے نو منتخیب جمعیت علماء عراقین کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا مقامی حال میں منقید کی گئی جمعیت علماء اسلام کی جانت سے کی گئی تقریب میں مولانا فضل الرحمان، عبدالغفور حیدر، ڈاکٹر عبدالغفور سمرو، مولانا راشد محمود سمرو اور دیگر جے یو آئی رہنمان شریک ہوئے ہیڈلیکز آپ جان چکے ہیں مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کیلئے ویزٹ کریں ہماری ویڈسائیڈ www.547news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید چوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی